ہم نے آخر تک انتظار کیا ہے کہ عید کتنی کھٹھی ہوتی ہے تو فائنلی پھر تیسرا دن ہے تو عید اب ختم ہو رہی ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس مطلب کرن کے پاس اس کی فرسٹ عید تھی نا تو کتنی کھٹھی ہوئی ہے تو بھئی دکھاؤ کون کون سی تمہارے پاس چیزیں کتنے پیسے ملے ہیں تمہیں اور کس کس نے کتنے دیئے ہیں ماشاءاللہ سے گرام پہنچ چکے ہیں ادھر رہا بھئی رفی السلام علیکم اور ادھر رہے انکل جی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں شاپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھئی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا شکریہ اور بھئی عید کا دوسرا دن چل رہا ہے اور ماشاءاللہ سے بھی آج موسم کافی پیارا بنا ہوا ہے رات کو یہاں پہ ہلکی ہلکی بارش ہوئی ہے آسمان پہ بادل ہیں ہنڈی ہوا چل رہی ہے اور ادھر پہ آپ کو پھول دکھاؤں ماشاءاللہ سے بھی کافی زیادہ اب ان کے اوپر پھول بھی نکلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں پہلے تو بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی تو پھول کافی کم نکلتے تھے لیکن بھی موسم دو تین دن سے ٹھیک چل رہا ہے تو پھولوں کی یہاں پہ آئی ہو یہ بہار آپ کو پتہ ہے کہ عید کا دوسرا دن چل رہا ہے اور عید کا دوسرا دن جو ہے وہ موسلی سسراللے منا جاتا ہے تو اس دفعہ بھئی ہم بھی بڑے جوش و جذبے سے سسراللے منانے جا رہے ہیں ہمارا پہلا سسراللے ہو رہا ہے یہ والا اما جی اور کیرہ نے مل کے مجھے جلدی جلدی اٹھا دیا ہے پہ جلدی جلدی اٹھو تیاری کرو تو موسم خراب ہے بلکہ موسم اچھا ہے خراب نہیں ہے موسم اچھا بنا ہوا ہے پہ ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں جاؤ اور گھوم پھر کے واپس آجاؤ شادی اللہ فاق ہے میں ایسا بنایا ہے کہ میں عید ہی نار بھی ساتھ آگئی ہے شادی پہ سچ میں بہت مزا ہے بہت زیادہ انجوائی کیا ہے سب نے بہت زیادہ خوشتے سب لوگ خوب دل سے ناچے ہیں بیوار نے بڑے خوش رہاں بڑے خوشیاں منایا ہے بلکل سچ میں جب آپ لوگوں کے کمنٹس دیکھتا تھا سچ میں ایسا ہی لگتا تھا جیسے ہم سب ایک فیملی ہیں اور مل کے یہ سیلگریٹ کر رہے ہیں سارے فنکشنز جو ہیں اور اوپر سے زیادہ اید بھی ساتھ میں شامر ہو گئی ہیں تو خوشیاں ہو گئی ہیں ابھی پھر نکلتے ہیں ہم لوگ ٹائم تقریباً نو بجے تو چلو دعا کرنا پھر اکیلے جا رہے ہیں لگتا ہے کہ رہن نے بھی تیاری پکڑ لیا ہے تیاری ہے ٹوٹلی کوئی ٹینشن چلیں بھئی اب ہم نکلتے ہیں میں نے بھی تیاری پکڑ لیا ہے یہ دیکھیں میں نے پرانے والا سوٹ بھی پہن لیا ہے وہ جو مہندی پہ میں نے پہنا تھا سچ میں مجھے وہ بہت اچھا لگا تھا اور اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا کنٹراسٹ چینج کیا ہے تو یہ دیکھیں اس کے ساتھ میں نے پہنی ہے یہ ویسکوٹ اور ساتھ میں یہ والی کھیڑی تو بھی کیا بات ہے ہمارا بھی سفر سٹارٹ ہی ہوا ہے اور راستے میں بارش سٹارٹ ہو گئی ہے ہمارا تو سفر بھی اللہ تعالی نے بھی رنگ سے بھر دیا ہے تھنڈا تھنڈا اور بڑا خوبصورت سفر بنا دیا ہے ماشاءاللہ بھی بادل بارش جو جو سفر ہمارا آگے بڑھتا جا رہا ہے بارش تیز ہوتی جا رہی ہے اور سین بیوٹی فول ہوتا جا رہا ہے ہم تو بھئی بارش بہت انجوا ہے کہ رہے ہیں اس سفر میں کرن تمہیں کیسے لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے نا ماشاءاللہ بارش بھئی ابھی رک گئی ہے کرن کہتی ہے کہ بھئی یہ سپیڈ کام ہے میں ایٹی کی سپیڈ میں جا رہا ہوں نورملی نورملی نہیں ہوتی کافی تیز سپیڈ ہوتی ہے کہتی ہے یہ سپیڈ کام ہے اور بھگاو جلدی جلدی مجھے پہنچا ہو اس کو اتنی جلدی لگی ہوئی ہے اس کا دل کر رہا ہے میں اڑ کے پہنچا ہوں وہاں پہ بھئی سبر رکھو ابھی جائیں گے ہم آرام سے جائیں گے تو بھئی ماشاءاللہ سے کرن کے سیٹی مطلب اب اس کے مہکے اور میرے سوچرال کے سیٹی ہم پہنچکے ہیں اور کرن کی خوشی کی انتہا نہیں ہے کیا ہاں 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 ڈیڑھ گھنٹے کا سفر ہے اور وہ نورملی تیہ ہوتا ہے ڈیڑھ گھنٹے میں جب موسم اچھا ہو اور ہم نے بارش میں ڈیڑھ گھنٹے کا سفر تیہ کیا ہے مطلب وہی سفر ہم نے ڈیڑھ گھنٹے میں تیہ کر دیا ہے بارش میں ڈیڑھ گھنٹے میں کیا ہے پہلالو ڈیڑھ گھنٹے ہو گئے ہیں کتنے بجے نکلے تھے ہم ساڑھے نو بجے ساڑھے نو نکلے تھے اب ٹائم کیا ہوا ہے ساڑھ گیا رہا ہوں دو گھنٹے بھی نہیں ہے بھی تک لینا کیا ہے ہمارے گھنٹے والوں کو کیا پسند ہے کیک جہاں پہ صحیح کیک ملتا ہونا وہاں مجھے بولنا میں بریک لگاؤں گا پھر تو ابھی بھائی پہنچ رہے ہیں گھر اور وہاں لے جانے کے لیے کیک لیا ہے نوڈلز لیے ہیں بچوں کو نوڈلز پسند دیں اور ساتھ ہمیں کوک لیا ہے کیونکہ کرن کو کوک بھی نہ پسند ہے ماشاءاللہ سے گھر ہم پہنچ چکے ہیں ادھر رہا بھئی رفی اسلام علیکم اور ادھر رہے انکل جی اسلام علیکم عید مبارک کافی ٹائم یہاں پہ گزارا ہے کھانا وغیرہ کھایا ہے اچھے سے یہاں پہ ریسٹ کیا ہے گپ شپ لگائی ہے کیرن بھی خوش ہو گئی ہے تو اب ہم نکلنے لگے ہیں واپس تقریباً چار بچ چکے ہیں اور زیادہ دیر کینا تو راستہ ہے اتلافی خراب سنگھا راستہ ہے تو وہاں پہ پہ پھر گاڑی ڈرائیو کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اس لیے ابھی نکل رہے ہیں کیونکہ ڈیڑھ گھنٹے کا سفر ہے تو ڈیڑھ گھنٹے میں گھر واپس پہنچ جائیں گے شام سے پہلے پہلے یہاں پہ نا جوتہ چھوڑائی کی رسمی ہوتی ہے میرا جوتہ ہو گیا تھا چوری تو وہ بڑی مشکل سے میں نے چھڑوایا کیر سے یہی پہ بھی ملا ہے جوتہ ملا ہے تو گھر جا رہا ہوں نہیں تو پھر گھر جانا مشکل ہو گیا تھا تو بھئی ابھی واپسی پہ ہم نکل چکے ہیں اور یہاں پہنچے ابھی ٹوبا ٹیکسنگ اور یہ سامنے جو پھاتک ہے یہ بھی بند ہے یہاں سے گزرنے والی ہے ٹرین آپ دیکھیں کتنی دیر لگتی ہے میں یہاں پہ انتظار کرتے ہوئے ہمارا سسرا الڈے بڑا زبردست را ہے ایسے آج لگ رہا ہے جیسے ہم سب سے الگ ہیں آج سچ میں میں نے بیسے آج تک ٹرین کا سفر نہیں کیا تم نے کیا بھا جانے کبھی زندگی میں ایکسپیرینس کریں گے ہم ٹرین کا سفر بھی کریں گے موقع نہیں ملا ٹرین کا سفر کرنے کا یہ دیکھیں بھئی ٹرین آگئی ہے وہی پرانا انداز طلیب گھر واپس پہنچ چکے ہیں اور بھئی اپنی نونوں سنبھال دو بالکل صحیح سلامت بھئی اچھو ہے تاہی شامک بھتی ہے کیا بھائی 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 خائر نال آگئی خائر نال آگئی ہے پارش آگئی خموم نہ چلے سنگھ نہ آگئی بھائی 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 مجھے سوار آیا دوستو کی میں ملاوایا نمبر تام اکار دی ٹائم سے گھر واپس آگئے ابھی شام بھی نہیں ہوئی اور ہم گھر واپس پہنچ چکے ہیں رات کا سوار تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ سنگھا روڈ کی وجہ سے السلام علیکم and welcome back to my vlog بھائی صبح صبح اٹھاؤں اور باہر نکل کے دیکھا ہے اس طرح سے محول بنا ہوا ہے تقریبا ابھی آٹھ بجے اور کافی پیارا محول بنا ہوا ہے بارش سٹارٹ ہو گئی ہے شادی کے دن تو پہ گرمیاں گزرے ہیں پھل گرمی والے دن تھے لیکن جو ہی شادی گزری ہے اس کے بعد بارشیں سٹارٹ ہو گئی ہیں یہاں پہ کل گئے ہوئے تھے سسرال کی طرح پہ آپ نے دیکھا تھا اور راستے میں بھی بارش سٹارٹ ہو گئی ہمارا سارا سفر بارش میں گزرا تھا بڑا خوبصورت بیو بنا ہوا ہے بادل بھائی گرج رہے ہیں کافی دیر سے یہاں پہ بارش ہو رہی ہے اور بھائی لاسٹ آئیم بھی میری موٹر جو ہے وہ جل گئی تھی بارش کی وجہ سے اور آج اس کو اتحابن دیکھ لیتا ہوں کہ آج اس کی بٹن وغیرہ آن نہیں ہیں ادھر بھائی ڈھامپی ہوئی ہے نوازی نے ڈھامپ کی ہوئی ہے اس طرح پہ سلی کے ساتھ ادھر جو بورڈ میں تاریں لگی ہوئی ہیں وہ بھی نکلی ہوئی ہیں یہاں سے یہ ہے تو اب خطرناک اس کا سوچ لگوانا پڑے گا اہلے خدا خاصتا نقصان ہی نہ ہو جائے موٹر تو چلٹھئی کہ اس کو شوکر کے ساتھ ٹامپا ہوا ہے پانی وغیرہ نہیں جائے گا اس میں پتے جو ادھر گرتے ہیں اور جب پانی وغیرہ اس کی اوپر آتا ہے بارش آتی ہے پھر اس طرح سے یہ رنگ چھوڑتے ہیں اور دیواریں خراب کر رہے ہیں اور نیچے کچھ حالات اس طرح سے ہے یہاں پہ مٹی وغیرہ ہے ایسے تو جا نہیں رہی اس کو ایسے پھر یہاں سے بہانا پڑے گا پانی کے ساتھ پانی تو اب آئی گی ہے تو یہ برش وغیرہ مہربے پہیں تاکہ یہ مٹی بہے جائے ہاں جی بھئے کدھر کے تیاریاں کدھر کے تیاریاں یہ آخری دن بھی نکل لیں ہم سواب سے محروم ہو جائیں ہم جلدیوں بھی پہنچنا چاہتے ہیں آپ بھئی کبھی نہیں گئے سوسرال کی طرف ہمارے سوسرال پھود آ جاتے ہیں سوسرال دے تو مرانا چاہیے جوش و جذبے کے ساتھ ہم جاتے رہے ہیں یہ سپائیڈر مین بن کے پھلتا ہے تو بھئی آج اید کا تیسرا دن چل رہا ہے اور ابھی شام ہونے والی ہے ہم نے آخر تک انتظار کیا ہے کہ اید کتنی کٹھی ہوتی ہے تو فائنلی پھر تیسرا دن ہے تو اید اب ختم ہو رہی ہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس مطلب کرن کے پاس اس کی فسٹ اید تھی تو کتنی کٹھی ہوئی ہے تو دکھاؤ کون کونسی تمہارے پاس چیزیں کتنے پیسے ملے ہیں تمہیں اور کس کس نے کتنے دی ہیں یہ چھپا کے رکھے ہوئے ہیں یہ بھائی لیاقت کی طرف سے مسٹر اور میسرز لیاقت کھول کے دکھاؤ اس میں کتنے ہیں کنوں کتنی ایدی ملی ہے تمہیں پانچ ہزار روئے پانچ ہزار روئے بھائی لیاقت اور بابی کی طرف سے مبارک ہو مبارک ہو اور یہ ماما بابا کی طرف سے ہیں دس ہزار اور یہ ایک ڈریس ہے دریس کونسا ہے یہ ڈریس بھی ملا ساتھ میں ماشاء لائے بھائی کافی پیار ڈریس ہے یہ بھی مبارک ہو بھائی اور کس کس نے دی ہیں یہ ہے اما جه کے طرف سے امآ جی کی طرف سے یہ یہ اببہ جی کی طرف سے اببہ جی collان سے اور یہ بھائی منعور کی طرف سے ایک ڈینک زار مطلب یہ ان کی طرف سے too بھائی منعور کی طرف سے یہ بھائی ہار ہے ہار اور یہ کیا ہے ائرنگز ہیں اور یہ بھی یہ ساتھ میں جیلری دی ہے بھئی انہوں نے آرٹیفیشل بڑی پیاری سی جیلری ہے یہ دیکھیں بھئی ماشاءاللہ یہ کس لیے ہوتا ہے یہ بھی چین ہاتھ میں ہے یہ چینز بغیرہ ہیں جی بڑی نازک سی ہیں نفیس سی ہیں کچھ ہیڑنا جو ہے خطرے سے خالی نہیں ہے اور ادھر یہ دیکھیں بھئی یہ جیلری کا جو ہے نا ہار اور کیا ملے بھئی بتاؤ نہ اس جفتہ صحیح آپ نے لوٹا ہے ہاں اور یہ بھائی تا سوال کی طرح سے دو ہزار بھائی تا سوال کی طرح سے چلیں ماشاءاللہ ٹوٹل کتنی ہوگی یہ بتانا بیس ہزار ہے یہ ہے بیس ہزار گینے ہیں ہاں گن کے بکھاؤ نہ ایسے تو نہ کرو دو تین چار پانچ پانچ دس اور یہ بیس کافی ہے یا اور چاہیے آپ کے طرف سے رہتی ہے رہتی ہے میرے طرف سے کتنی چاہیے جتنا آپ کر سکیں میں تو پھر نہیں کروں گا ایسے کروں کی تو پہلی ہے کچھ تو سوچنا چاہیے چلیں میں خود سے سوچ رہا ہوں بیسے تم نہیں سوچواری تو یہ بھائی میری طرف سے کھول کے تو دیکھو سب کو پیچھے چھوڑ دینا ہے کتنے ہوگی پاندرہ ہزار پاندرہ ہزار کافی ہیں بیس اور پاندرہ پانتیس ہزار ساتھ میں جلری ہوگی وہ سوٹ ہوگیا اور چاہیے چاہیے چلے ٹھیک اید گزر گئی ہے اب انشاءاللہ روکلین نورمل ہو جائے گی تو ہم شوپین پہ جائیں گے کیران کے تو مزے ہو گیا ہم ایسا بھول گئے ہیں کو کچھ مزے ہو گیا ایسا بھول گیا جو کچھ مزے ہو بھی بھی عمید ممیننی